قوالیٹیو ڈیٹا جو ہے میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ نہ صرف آپ ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے سارٹن سافٹ ویئرز ہیں جو آٹو ٹرانسکرپشن کرتے ہیں بٹھتے ہیں آلسو سم چیلنج جو ستیل ہیس کام آور فر ایکزمپل آپ اگر صرف انگلیش لینگویج میں انٹرو کیے ہوں ہیں اور انگلیش لینگویج کے بھی ڈیفرنٹ ڈائیلیکٹس ہیں تو سافٹ ویئر آپ کو ٹرانسکرپشن کسی حد تک تو کر دے گا لیکن اس کو آپ کو کاؤنٹر واریفائی اور کیرفولی دیکھنا ہوگا اور ساتھ میں ایموشنز بھی ڈالنے ہوگے کسی حد تک ٹرانسکرپشن میں یہ آزادی ہے لیکن جب آپ اس کا ڈیٹا انیلیسز کر رہے ہوں گے تو یو ہائیب تو بی ویری کیرفول قوالیٹی آف ڈیٹا اس کے اندر لاجیکل کنسسٹینسی ہونی چاہیے اور آپ نے میرے لیکچر میں کہیں پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ دو پرنسیپلز ہیں ایک نمبر ون جو ہے وہ پرنسیپل اف نیچرلیزم ہے کہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ نیچرل سیٹنگ بھی ہیں اور کیا وہ لاجیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشڈ ہیں کیونکہ کوئی بھی کلچر لاجیک کے بغیر جنرلی ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا لاجیک انڈریزنگ ہے اس لیے تو وہ سیٹن ٹریٹ یا کلچرل ٹریٹس بنائے جاتے ہیں لینگویج ہے کلچر ہے ڈریسنگ ہے ہر ایک کی پاس لاجیک مثلا ڈریسنگ کی لاجیک کو ہی لے لیں یورپ والے گرم کپڑے اکثر پہنتے ہیں یا وہ ڈیفرنٹ اس کی کپڑے سلائی کی ہے یا ایون امریکہ میں اگر جینز آئی تو اس کی بھی اپنی بڑی ایک خاص قسم کی ہسٹری ہے کہ جب وہ ڈریس کوڈنگ پہنتے تھے یہ بسکلی انگلینڈ کے لوگ ہی تھے جو پہلی دفعہ نورتھ امریکہ میں گئے اور سیٹل ہوئے تو اب ان کے پاس ظاہر یہ ڈریس پینڈ کوڈ شرٹ یہ جو کہ یہاں کے پہننے کے عادی تھے وہاں جب گئے تو ان کے لئے بہت مشکل تھا کہ اس کو کانٹینیو کریں کیونکہ ریسورسز نہیں تھے کہ اس طریقے کریں اور ایک یا دو دنوں بعد خراب ہو جاتے تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ لاجگ یہ نکالی کہ جینز پہنے اور جینز جو ہیں وہ اب مہینہ دو مہینے پہنے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ ایز ای فیشن کے طور پہ آگئی ایک نیریٹیو یہ ہے کہ پھر جو غریب لو تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس کو ڈلٹی جینز کا کلچر کا نام دے دیا یعنی وہ نئی بھی آئے گی تو وہ ڈلٹی گندے نہیں ہوگی تو اس کو اور وہ فیشن بننا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ٹون جینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس سے جو ڈیفرنٹ پھٹے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ضرورت کے مطابق حال کلچر اپنی ضرورت اور لاجگ کے مطابق ڈریسنگ بھی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کلچرل ٹریٹس کے مطابق وہ ٹرینڈز بنتے ہیں تو پرنسیپل آف نیچرلیزم کیونکہ وہ نیچر کے گریب انوائرمنٹ کے قریب ضرورت کے قریب اس کو فالو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کی کوالٹی اپ ڈیٹا میں یہ نیچرلیزم کا کامپننٹ نہیں آئے گا کلچرل سیٹنگ کو ایکسپلین نہیں کیا جائے گا ہر چیز ڈاکومنٹ نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک آپ کے ڈیٹا کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی اور ظاہر ہے پھر اس کا انیلسز بھی اتنا اٹریکٹیو یا اتنا لاجیکل نہیں آئے گا انکونسسٹنٹ نہیں آئے گا دوسرا پرنسیپل آف بریچنگ ایکسپیریمنٹ یہ جب ہم لاجیک کی ڈسکشن کی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جتنے بھی انسٹیڈنٹس تھے وہ اس کے اندر کوئی فلاز تو نہیں تھے جب آپ ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا تو اس سے آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی فلاز تو نہیں تھے کوئی پرابلم تو نہیں تھی کیا اس کے اندر کامن پوائنٹ اف ویو یا ادرز پوائنٹ اف ویو یعنی اس کے اندر ویریشنز تھیں یا نہیں تھیں اگر وہ تھیں تو پھر آپ کے ڈیٹا کی کوالٹی ریلیٹیوی اچھی ہے پھر اس کا انیلسز بھی اچھا کر سکتے ہیں جو ڈیٹا ہے کیا وہ صرف ڈسکرپشن کی فارم میں ہے یا اس کے اندر فریزز ہیں اوریجنل ورڈز ہیں کیا اس کے اندر ایموشنز ڈالے گئے ہیں اس کے پیپر کے اندر جب ہم ٹیکس لکھتے ہوئے ایموشنز ڈالے ہیں ٹائپ کرتے ہوئے ڈالے ہیں ایموجیز کی فارم میں یا ورڈز کی فارم میں کیا اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے گیسٹرز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے ہم نے نیو مین کے حوالے سے ایک نوڈ سٹیکنگ میں اگزمپل بتائی تھی پچھلے لیکچر میں کہ وہاں پہ ایک خاتون ایک بندہ ہے وہ ایک کافی یا ہوتیل میں آتا ہے اور وہاں آکے وہ انٹر ایکٹ کرتا ہے کیا انٹر ایکٹ کرتا ہے کیا مانگتا ہے اس نے ہر چیز کو اوریجنل ورڈز میں ڈاکومنٹ کیا پھر اس سے انفرنس ہم نے ڈراؤ کی انیلیٹکلی وہ کیسے تو کیا آپ کے ڈیٹا کے اندر وہ ساری لاجکس آ رہی ہیں نمبر ون آپ کی ایبزرویشن ڈیریکٹ جو ہے وہ کیا ڈاکومنٹ کی گئی اس سے کیا انفرنس ڈراؤ کیا گیا اس سے کیا انیلیٹکس ڈراؤ کی گئی اور اس کے بعد پرسنل نوٹس لکھے گئے جس کو میمو رائٹنگ بھی کہتے ہیں جوٹے نوٹس اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل نوٹس اس کیا آپ نے اپنی ڈائری مینٹین کی اگر یہ مینٹین کی ہے تو اس کی ریفلیکشن ڈیٹا میں نظر آنی چاہیے تاکہ جس نے بھی ریڈر نے ڈیٹا پڑھنا ہے یا جب آپ نے اپنے ڈیٹا کیا کرنا ہے تو وہ ساری ریفلیکشن آپ کو اگر ہے تو پھر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کریڈبل ہے پھر کیا آپ نے ایوری ڈی ایکسپریئنسز کو ڈاکومنٹ کیا ہے کیا آپ نے وہاں جو بھی انسیڈنٹ اکر ہو رہے ہیں یا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے سارے کو آپ نے کیئر فولی افزارب کیا ہے نوٹ کیا ہے اور لکھا ہے پھر اسی طرح سے لیول آف انفرمیشن شیرنگ یعنی جو آپ لوجیکلی ڈیٹا کے اندر پریزنٹ کر رہے ہیں کیا اس کے اندر آپ کی اپنی پرسنل اور لوگوں کی پرسنل انفرمیشن ہیں جنرلی تو ہم ایڈنٹیٹی کو ہائیڈ کرتے ہیں لیکن پرسنل انفرمیشن فرن دے یوز آف ریسرچ ہیں یا ایون ایڈنٹیٹی کو ہائیڈ کیا گیا یعنی ڈیٹا کے اندر پھر کمیونٹی کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہے یہ ہافت انفرمیشن ہے اگر آپ کی ڈیٹا کی اس اوور آر کوالٹی ان دیز پیری میٹرز کے اوپر ہے تو پھر آپ کا آنیلیسز بھی اتنا ہی جاندار ہوگا اس کی فائنڈنگز بھی جاندار ہوں گی یعنی فائنڈنگ کو جاندار سے مراد اگر میں ٹیکنیکل لینگویج میں بات کروں تو نیو یونیک اور یہ لفظ آپ میرے سے بار بار سنیں گے کیونکہ ریسرچ کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں پاس طور پر دماغ میں آپ کی رائٹنگ میں یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کامن چیزیں بتانا شروع کر دیں گے آپ کے ڈیٹا سے جس سیمپل ڈسکرپشن ہوں گی ریڈر کبھی بھی نہیں پڑے گا آپ کا ایوالویٹر کبھی بھی نہیں پڑے گا آپ کا اگزامینر کبھی نہیں پڑے گا کہ نئی بات تو ہے نہیں اگر تو مجھے کوئی لرننگ ہو رہی ہے تو میں ٹائم اس پہ خرچ کروں گا اور پڑھوں گا اگر میری لرننگ نہیں ہو رہی تو میں اس کو پڑھ کے کیا کروں گا تو ڈیٹا ٹرانسکرپشن میں بھی یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے ڈیٹا انیلیسز میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کی رائٹنگ میں بھی یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے